بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا میزبان سید حیدر عزیزہدی آج جو ہم مہمان کے پاس مجود ہیں وہ ہیں پاکستان مسلم لیگ ٹکٹ ہولڈر این اے ون تری ون کی جو کہ عمران قان اور سعاد رفیق کے خلاف جو ہے وہ الیکشن بھی لڑ چکی ہیں اور یہاں پہ ہیون جو موٹرز کے حوالے سے افتتا تھا ان کے حوالے سے آج یہاں پہ مجود ہیں ہم ان سے بات کریں گے موٹرز کے حوالے سے ہم بات اس لیے میں کروں گی کیونکہ یہ ایک ایسا بزنس ہے جو کہ پائدار ہے اور اس کی گھرنٹی جو آج کل کیونکہ حالات و واقعات اس طرح کے ہیں کہ بہت زیادہ کروشل میں پاکستان کا سارا سینیریو جا رہا ہے لیکن ہم نے جو ہیون موٹرز کے نام سے جو اپننگ کی ہے آج انشاءاللہ تعالی یہ رات دھگنی اور دن چھگنی ہوگا کیونکہ یہ بزنس ایسا ہے جس میں گھٹے کا سودا نہیں ہے یہاں پہ جتنی بھی موٹرز گھاڑیاں اور ان کے اوپر جتنا بھی ہمارا ایک پورا ورک ہوا ہے وہ بہت اہلہ ہے یہاں سے ہیون موٹرز سے جو گاڑی پر چیز کرے گا اس کے لیے ہم نے بیسٹ اپشن بھی رکھے ہوئے ہیں اور اس جیسی کامیابی اور کارگردگی آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی اور اسی لیے آج ہم نے گیٹ ٹو گیدر کیا ہوا تھا ہیون موٹر سے اور اس لیے آپ سب کا شکریہ میڈیا والوں کا بھی اور جتنے ہمارے دوست باپ بھی آئے تھے آج لاکھوں کا مجمع تھا یہاں پہ ہیون موٹر پہ اور انشاءاللہ یہ دن چھگنی اور رات دھگنی ہوگا انشاءاللہ میڈم یہ جو مجھتا ہے جو حکومتی طرف سے پولیسیز چل رہی ہیں اور مہنگائی کا ایک پہاڑ توڑا ہوا ہے حکومت نے اور ٹیکسیز کی بھمبار ہے اور دیکھ رہے ہوں گے کہ موٹرز کے اوپر دو دو چارچا لاکھ رپیہ بڑھا دیا گیا تو کیا دیکھتی ہیں آگے کے بزنس کو جو آپ دیکھیں یہ ابھی الیکشن کا دور آنے والا ہے انشاءاللہ امران ہاں صاحب نے کیونکہ کریپشن بڑھائی ہے کام نہیں کی کیونکہ یہ انجان بندہ تھا اناڑی تھا کھلاری ہی تھا کھلاری ہوتا تو اس کو کھیلنے کا مزہ بھی آتا نہ اس نے خود کھیلا اور نہ اس کو کھیلنا آیا ہے اگر وہ اسی کھیل کو اگر سمیدار جیسے پرویز علیہ صاحب تھے شجاہ صاحب تھے ان کی رضا مندی سے وہ چلتے تو میرے خیال سے کامیاب انسان ہوتا پڑا لکھا انسان تھا یہ پرچی والا انسان نہیں تھا یہ وزیر آزم تھا اور اس کو چاہیے تھا کہ یہ تھوڑی سی تربیت لے لیتے انہوں نے تربیت نہ لینے کی وجہ سے اپنی عوام کو اپنے گلے پر ڈال لی گیا کیونکہ مہنگائی کا اتنا برا عالم ہو گیا کہ مہنگائی سے دنیا کی تیس نیس ہو گئی ہے ہم نے ابھی جیسے کنٹورن میڈ بورڈ کے الیکشن ہوئے تھے ہم دور ٹو دور گئے ہم نے ان سے پوچھا تو وہ یہی کہتے تھے جی آپ تو اتحادی ہیں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ عمران ہاں کے ساتھ ہوتے ہیں آپ ان کو کیوں نہیں سیزیشن دیتے تو ہم کہتے ہیں ہم مہنگائی کے خلاف میں خود آواز اٹھاتی ہوں اور ہماری پارٹی نے کبھی مہنگائی یا کہیں پہ جرائم جہاں پہ کوئی غلط بات ہوتی ہوگی چاہے وہ عمران ہاں بھی کرے گا تو ہم اس پہ ایکشن لیتے ہیں میڈم آپ کیا دیکھتی ہیں اس ٹیم حکومت جو کے پی کی ہے وہاں پہ الیکشن آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تو کیا آگے دیکھتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشنوں میں بھی ان کا کیا حال ہوگا حالت تو ان کی بری ہے کیونکہ ان کی منیجمنٹ نہیں ہے ان کی منیجمنٹ ٹھیک ہوتی ان کے جو وزیر ہے وہ بھی بکاؤ ہیں وہ بھی پیسے لے لے کہ ہر بندہ اپنے گھر کا ہی بندہ لے آگے کھڑا کر دیتے ہیں وہ ہر بندہ تو پیسے لے کے کرتا ہے وہ جو حق دار ہے جو منت کرنے والا بندہ ہے اس کو تو آگے کوئی نہیں آنے دیتا عمران ہاں برا نہیں ہے اس کی ٹیم بری ہے یہ علی بابا چالی چورو کی ٹیم بری ہے اگر یہ ٹیم اس نے دیکھ بھال کے جیسے وہ کنٹینر پر کھڑا ہو کے آوازیں دیتا تھا نا کہ میں مہنگائی کو ختم کروں گا میں تعلیم کو عام کروں گا میں برائی کو ختم کروں گا میں غریبوں کو غریبی سے نکال لوں گا عمران ہاں صاحب نے تطبعی کی طرف ملک کا رکھ موڑ دیا اور مہنگائی تو انتخا کی اور غربت انتخا کی بجلی کے بل لے لے میڈیسن لے لے مہنگائی غریب سے غریب تاری رہ گیا میرے ہاں نے غریب غریب تو رہی نہیں گیا ہم تو یہ کہتے ہیں غریب زندہ ہی نہیں گیا عمران صاحب نے پہلی کہا تھا کہ وعدہ کیا تھا غریب کو تو ہم نے رہنے نہیں دینا اور نہیں رہنے دیا عام بھی اب موت میں ہی ہے اور قبر میں ہیں ان کی بالکل ایسے ہی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں یہ یو ٹرن بھی انہوں نے یہ بات کہی کہ عظیم جو لیڈر ہے وہ یو ٹرن لیتے ہیں تو کیا آپ کے لیڈر یو ٹرن لینا نہیں سیکھیں گے نہیں یہ اب یو ٹرن والی عظیم لیڈر بننا نہیں ہے انہوں نے نہیں دیکھیں ابھی عظیم ٹرن جو تھا نا ان کا یو ٹرن لینا اب ایک لیمٹ ہوتی ہے یو ٹرن لینے کی اب جتنے یو ٹرن لے چکے ہیں نا آگے ان کا رستہ بند ہو چکا ہے ابھی صرف الیکشن ہی یو ٹرن ہے اس پہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ اس پہ ان کا کیا فائنل ہی ریزارٹ ہر دور کے اندر سیاسی دور اور ہر حکومت نے کوئی نہ کوئی آپ کی حکومت میں ڈبل ون ڈبل ٹو آ جو ہے وہ ادارہ آیا اور بہت بہترین کارکردگی کا جو ہے مظہرہ کر رہا ہے ہر حکومت نے بہترین ادارے جو ہے وہ سامنے لے کے لیکن جب سے پی ٹی آئی حکومت آئی ہے کیا آپ کہتے ہیں کہ کیا کوئی ادارے یا کوئی ترقی ملک میں آئی دیکھیں عمران خان صاحب نے صرف آ کے ایک ہی بات سیکھی ہے تو چور میں چور تو چور میں چور اس کے علاوہ اور کوئی کامی نہیں کیا انہوں نے اگر یہ چور چکاری چھوڑ دیتے یا میچ اور تو چور کہنا چھوڑ دیتے تو کچھ پانچ سال میں پاکستان کا عوام کا کچھ بھن جاتا انہوں نے تو ایک ٹائل بھی نہیں لائی کسی جگہ پہ ایک پانی کا ٹینک بھی نہیں لگایا کہیں پہ پانچ سال میں یہ تو آ کے صرف پھڑے مارتے ہیں آ کے جتنی ان کے وزیر ہیں وہ کیا بولتے ہیں وہ بھی آ کے ٹی وی پہ کچھ اور بولتے ہیں اور ٹی وی کے بعد میں آ کے جو بیٹھے ہیں تو ان کو اور میسیج دیتے ہیں ان کی تو خود علی بابا چالی چوروں کی ٹیم ہے مختلف پارٹیوں سے وہ ٹیم انہوں نے کٹھی کی ہوئی ہے ان کی اپنی پارٹی ہوتی یہ اپنا ایک سنیریو بناتے ہیں جیسے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے یہ بولتے تھے آج اس مقام کو یہ اریجنل حقیقت کا حق دیتے تو اتنی بربادی پاکستان کی نہ ہوتی جس بربادی پہ آج پاکستان ٹھہرا ہوا ہے تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے الیکشن میں آپ کی حکومت کوئی نظر آ رہی آتے ہوئے انشاءاللہ تعالی کیونکہ پرویز علی صاحب کے دور میں آج بھی جو ہماری پارٹی ہے اس نے ون ون ٹو ٹو ہسپٹل کا نظام تعلیمی ادارے کھالے بہت بہتری تھی یہ سڑکے موٹر وے ان کے دور میں ہی بنی ہوئی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ دور آج بھی عوام یاد کرتی ہے اور ان باتوں کو ڈنائی نہیں کر سکتے ہر گھر میں جس گھر میں بچہ میٹرک پڑ چکا ہوتا تھا اس کو بلا کہ پولیس میں خود نوکلی دلواتے تھے اور غریب کے گھر کی خود دھیان رکھتے تھے کہ اس گھر میں غریب بچہ یہ اس گھر میں چار فرد ہے پڑا کتنا ہے اس کی پڑائی کا ذمہ داری بھی خود لیتے تھے ان کی تعلیم بکس یونیفارم اور خود کرتے تھے اور جو نارمل بچے تھے ان کے لئے سپیشل چیلڈر کمپلیکس بھی بنوائے اور ان کے آج بھی اس طریقے سے ان کی کیر بھی ہو رہی ہے اور ان کے ادارے بھی کھلے ہوئے ہیں جو کہ ان کے بچوں کو کیر کے لیے ہسپیٹل بھی ہیں اور ان کے اداروں کو سمالنے کے لیے ایک سیٹ اپ بھی بنایا ہوئے ہماری جو آج کل کی حکومت ہے یہ تو اس طرف جا ہی نہیں رہی یہ تو صرف پیسے کٹھے کرنے کے لیے آئے ہیں یا عوام کے ہونس ادھارنے کے لیے یا عوام کی بہتری کے لیے کوئی کام نہیں انہوں نے پانچ سال میں کیا دیکھیں نواز شریف صاحب کا دور تھا انہوں نے لوٹا بھی ہے اور لگایا بھی ہے عوام اس طرح بلبلا نہیں رہی تھی جس طریقے سے آج ہو رہی ہے کم کم پاکستان کا حلیہ اس طرح نہ ہوتا تو اس طرح تھوڑا سا تو بہتر ہوتا آپ نے رانہ سنا اللہ پہ وہ ہرون ڈال دی آپ نے کیا کیا آپ نے نواز شریف کو پچاس روپے اسلام پہ باہر بھیج دیا اس کا کیا کر لیا آپ نے یہ حکومت بسیکل میں نے پہلے بیاں کو کہیں یہ سیاست دان نہیں تھے سیاست دان پرویز علی صاحب شجاہ صاحب تھے جو ایک منجے ہوئے یہ ان کی فیملیاں امران کیا نام ہے نواز شریف صاحب کی فیملی یہ خود آج بھی شباز شریف صاحب بھی کہتے ہیں پرویز علی صاحب زندہ بات آج بھی وہ ان کی فیملی کو بھی لیکن یہ دھوکھے بعض لوگ ہیں انہوں نے باہر پاکستان سے جتنا پیسہ کٹھا کیا غریب عوام کو لوٹا اور جتنے انہوں نے منی ٹریل کیے اور سارے جا کے باہر گھر لے لیے فلیٹ لے لیے جو بھی انہوں نے مکاریاں کی لیکن خدا کی لاتھی بے آواز ہے جب اس کی پکڑ آتی ہے تو پھر وہ خدا کچھ نہیں دیکھتا پھر انسان کی پکڑ ہوتی ہے میڈم آپ کیا سمجھتی ہیں جس طرح اس ٹیم ملک تبھائی کے کنارے پر موجود ہے اور ڈوب چکا ہے تقریبا جو حالات ہیں اللہ پاکستان کو آباد و اشاد رکھے ہمیشہ ہماری دعا ہے کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کے حکومت یا کسی بھی سیاسی حکومت آنے کے بعد اس مسائل کو جو ہے وہ قابو کیا جا سکتا ہے دیکھیں جب ایمانداری سے کوئی کام کیا جائے گا تو وہ قابو ہو سکتا ہے میں آپ کو ایک مسائل چھوٹی سی سناتی ہوں میں نے جب یہ مجھے ٹیگٹ انانسمنٹ ہوئی ایم اے کی پرویز علی صاحب نے پیلس میں بلا کے مجھے کہا کہ زبا آپ کا ورک میں دو ہزار دو سے میں نے کانسلر کالیکشن لڑا شالی مار ٹاؤن سے میرے مقابلے میں عاشق ڈیال سمینہ خالد بھرکی تھے اور میں نے ان کو شکست دی اور میں کامیاب ہوئی وہاں سے اور پھر وہاں سے دو ہزار دو سے لے کے آج دو ہزار اکیس ہو گیا میں نے پیپر جمع کروانے کے لیے میں جب گئی تو وہاں پہ جو مجھے انہوں نے کہا جی آپ تو ڈیفالٹر ہیں میں بڑی پریشان ہوئی کہ میں کیسے ڈیفالٹر ہو گئی میں نے تو کبھی جی الیکشن کمیشن اچھا مجھے کہتے ہیں جی آپ میں نے کہا وہ کیسے ہو گیا میں نے تو کبھی کسی کے ایک روپیہ نہیں کھایا تو انسان کو اپنی کرتود کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا میں نے کہا جی مجھے بتایا انہوں نے کہا جی نہیں یہ آپ کا بیس سال پہلے پی ٹی سی ایل کا بل جمع نہیں ہوا اس وقت میں بڑی پریشان ہوئی کہ ہمارے ملک میں اتنی کریپشن ہو رہی ہے ہمارے کسی بندے کو پتہ ہی نہیں ہے تو اگر کسی کو دیکھنا چاہو تو اس جگہ پہ دیکھیں آ کے کہ میرے بیس سال کی بیس سال کی کریپشن جو بل تھا جو وہ میرا پندرہ ہزار رپیہ تھا جو میرا انہوں نے نکال کے پی ٹی سی ایل کا دے دیا اس کا مطلب کہ ہم جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اگر ہم اپنے ملک کے لیے بہتری کے رستے نکالنا چاہے تو ہم خود ہی نکال سکتے ہیں اگر نہیں نکال رہے تو ہم خود ہی نہیں نکال رہے غریب عوام کی ہر کریپشن نظر آ جاتی ہے امیر کی کریپشن نظر نہیں آتی بہت شکریہ آپ ٹائم دینے کے اور ناظرین تک آپ اپنی گفتگو پہنچانے کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں یہ تھی زیبہ ناز جو کہ سیاسی طور پہ ہم نے بات شروع اسی لیے کی کہ جہاں سیاسی لوگ ہوں گے وہاں ہم نہیں رہ سکتے کہ ہم اپنے ملک کے بارے میں جو ہے وہ تبادلہ خیال کریں تو لہٰذا انشاءاللہ جس طرح ان کی خوبصورت باتیں اور یہ خود بھی خوبصورت ہیں اور انشاءاللہ آگے مزید ایسے ہی پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیں پی پی سی انٹرنیشنل نیوز ایچ ڈی اور آپ کا میز بان سید حیدر ازازہ دی اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ موسیقی